ہیلو فرینڈز آج ہم بنائیں گے نارنگی کا چار نارنگی کا چار بہت ہی سوادشت ہوتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور استعمال ہونے والے انگریڈنٹس کے بارے میں جان دیتے ہیں میں یہاں ون کیجی چھوٹی والی نارنگی لے رہا ہوں اسے میں نے واش کر لیا اچھے طریقے سے اب میں نائف کی مطل سے اس کے اندر کٹ لگا لوں گا اس طرح سے آپ چاہیں تو ڈبل کٹ بھی لگا سکتے ہیں اوپر سے اور سائٹ سے اور کٹ لگانے کے بعد ہم اسے ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اور اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں ہمیں یہاں دو چمچ کالی مرچ لینا ہے اور دو ہی چمچ زیرہ لیں گے چھوٹے اس کے علاوہ آدھا چمچ کالا نمک اور آدھا چمچ سفید نمک لیں گے اس کا ہمیں ایک فائن پوٹر بنا لینا ہے اس کے علاوہ ہم ہنڈرڈ گرام چینی لیں گے اس کا بھی ہم پوٹر بنا لیں گے اور باقی مسالوں کے اندر اسے بھی ملا لیں گے ہمارا پوٹر بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے مسالے اور چینی اس کے اندر ملے ہوئے ہیں چلیے چار بانانا سٹارٹ کر دیتے ہیں چلیے اب نارنگی کے اندر مسالہ بھرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم نارنگی کو کھولیں گے اور تھوڑا زیادہ مسالہ اس کے اندر فل کریں گے اس بات کے ادھیان رکھئے گا کہ ہم نارنگی کے اندر زیادہ مسالہ بھریں گے تب ہی ہمارا آچار اچھا اور ٹیسٹی بنے گا اس طرح سے ہم اس کے اندر مسالے بھر لینے ہیں اور ساری نارنگیوں کو اسی طرح سے ہم تیار کریں گے اور ساری نارنگی تیار ہو جانے کے بعد ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اگلائے سٹیپ فالو کریں گے ہماری ساری نارنگیوں پر مسالہ لگ چکا ہے اب ہم اسے ایک کانچ کے برطن میں ٹرانفر کر دیں گے اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ کانچ کے برطن کے اندر اچھاہ زیادہ اچھا بنتا ہے اور جلدی بن جاتا ہے اب ہم اسے قریب پندرہ دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے اسے بند کر کے اور ہمارا اچھاہ تیار ہو جائے گا دیکھا فرنڈز آپ نے نارنگی کا اچھاہ بنانا کتنا آسان ہے آپ بھی اسی طرح سے ٹرائی کریے گا بہت ایزی بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سسپرائب بھی کریں ریسی بھی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوال